شرابِ کوہن پھر پلا سا کیا شرابِ کوہن پھر پلا سا کیا وہی جام گرتش میں لاسا کیا ہے یا اللہ جو جنید اور بایزید کو پلائی تھی مجھے بھی پلائی اور قربان جاؤں جی حضرتِ جنیدِ بغدادی علیہ الرحمہ کے لیے لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت کے وصال کا وقت آیا تھا ظہرہ جمع تھے مریدین عام بھی تھے خاص بھی تھے خاش الخاص بھی تھے تو لکھے حضرتِ جنیدِ بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے آکھے بند فرمان دی تو ایک حدیثِ پاک کا مفو ملتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کڑھیں جو جانکنی کے عالم میں ہے تو آپ اسے تنمہ تلقی کریں اور ایک اور حدیثِ پاک کا مفو ملتا ہے کہ آپ اس کے سامنے بے آواز بولا نہ پڑھیں وہ سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لیئے وہ پاس نے ایک بندہ کھڑا تھا اس نے عضرتِ جنیدِ بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کو کلیمہ تلقیم کر دیا حضرت کو کہتا ہے شیخ کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسل وہ کیا آکھیں بند تھی آپ نے اس کی آواز سن کے ناکھیں کھول دی ادھر جواب سننا کیا کھمال جواب دی آپ اب اس شخص کو بخاطب کر کے فرمانے لگے بیلی یاد یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدھی پھولے ہی نہیں ہیں ہاں 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 تصور کرے کتنا یاد کیا ہوگا برمایا یاد بھی انہوں نے کرائے جڑا کدھی پھولے ہی ہیں کتنا یاد کیا ہوگا اور کتنا یاد کیا حضرتِ رابعہ بسری رحمت اللہ تعالیٰ تصورف میں ایک نام ہے جی وہ لکھا ہے کہ درمیان میں پڑھتا تھا لوگ حضرتِ خدمت تھے معارفت کے موضوع پہ تصورف کے موضوع پہ حضرت گفتگو ہو رہی تھے ہونتے درمیان دے مرید میں نہیں لفتگو کریے ہونتے مرید میں آئیں دے آندھنے کے طویز دے ہو ایک کلنے تھے دو کلنے ہو یا گا جتنا سمجھانے دے بھی مچا ہو یا گا وہ مرید دھونڈنے دے نہیں ملتا حضرت کوئی جس سے کو معارفت کے موضوع پہ گفتگو ہو جی حضرتی کال پڑ گیا درمیان دھونڈنے سے نہیں ملتا ہے آٹا لیاں نے ساڑے گل دام کر دے ہو جی ماجہ نہیں ملنے بندیو اسی رابطہ راستہ دستانے لے مجھا بنانا لے یہ کی کام رہا گیا پیروں سے تکلیف ہوتی ہے محال دیکھنے بھائی کو ربک 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 رسول کا راستہ پوچھو ان لوگوں سے کیا عدیتوں لوگوں نے تمہاشی لگائے ہوئے ہیں وہ دور تھادرت جب معرفت پہ گفتگو ہو رہی تھی جب سلوک جب تصمبوف جب زہد جب تقوی جب موضوعات پہ گفتگو ہو رہی تھی وہ کسی نے دورانے مفتگو شیطان کا نام لے لیا آپ نے حیران ہو کے پوچھا یہ شیطان کون ہے یارے بڑے حیران ہوئے کہ حضرت رابع جیسی شخصیت کو نہیں پتا کہ شیطان کون ہے وہ سب نے آگے سے عرض کیا سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا فرمائے تیری دوبان سے سنا میں نے تو رحمان کئی سنے ہیں اتنا یاد کیا حضرت کہ اپنا آپ ہی بھلا دیا اور اسی رنگ کو تو حضور بلشاہ نے بیان بھی کیا سیونی میں نو رانجا آخو سیونی میں نو رانجا آخو ہیر نہ صدو کوئی رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی سیونی میں نو رانجا آخو ہیر نہ صدو کوئی رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی اور اسی رنگ کو مولان عبد الرحمن جامی نے فرماتے ہیں تیری تیری اپنی ذات ہی تجھے بول جائے اگر یاد رہ جائے تو صرف وہ ذات ہی یاد رہ جائے لیکن نہیں ہے اب بستی اس لیے پتر اللہ کا ذکر دی اور ربی پاک علیہ السلام پہ دنوں دے یہ پتر صرف اس لیے سارا کام کرابلہ کہ ہم نے اللہ کا ذکر چھوڑ دی میں پیچھے بھی کیا کیا ہوں کیونکہ میں وہ بات کر رہا ہوں میں نے نوجوانوں کی زبانوں سے سنی میں پیچھے بھی کہہ کے ہوں نون لیگ پی ٹی اے جگڑے ہم نہیں جگڑوں میں پڑھتے میرے لیے آپ سے ایک کی رشتہ اور ایک کی تعلق ہے میں ویسے بات کرنے لگا ہوں جو میں نے جوانوں کی زبان سے بڑے لوگوں کی زبان سے سنی وہ فلان شخص آئے گا تو وہ معیشت کو ٹھیک کر لے گا اس کے پاس فلان فلان ڈگری ہے وہ فلان فلان یونیورسٹی سے پڑا ہوا ہے اور بھائی جس کی معیشت اللہ تنگ کر دے تو کون اس کی معیشت کو ٹھیک کرے گا میں کہتا ہوں اسد عمر چھوڑ کے کوئی سوپر ڈوپر اسد عمر لے ہو بھائی میں کہتا ہوں اس آگ نار چھوڑ کے کوئی سوپر ڈوپر ہی ساگ دار لے ہو کوئی کیمرز کا پڑا لے ہو کوئی آگ خوڑ کا پڑا لے ہو جب وہ قرآن میں کہہ رہا ہے اور جو ہمارے ذکر سے مو موڑے گا ہم اس کی معیشت کو ٹھیک کریں گے جس کی معیشت سے اللہ ٹھیک کرے ادرہ صد عمر پر اور اس آگ دار کیا کرے گے یہ کسی سے کچھ نہیں ہوگا یہ آپ نے اور میں نے خود ہی ٹھیک ہے یہ کسی سے کچھ نہیں ہوگا یہ آپ نے اور میں نے کوئی ٹھیک ہے میں کہا کر کہا ہوں ادرہ جی معیشت کا دروازہ بند ہے سب کے ہاتھ میں اپنی اپنی چابیہ لگا رہے ہیں یہ دارہ کھل نہیں رہا کیوں نہیں کھل رہا او بھائی تہیے چابیہ میں دندہ ہی نہیں ایک اپنی چابیہ میں دندہ ڈال فجر کا یہ فجر کے دندے کے بغیر نہیں دروازہ کھلنا ایک دندہ ڈال اس میں زہر کا ایک دندہ ڈال اس میں عصد کا ایک دندہ ڈال اس میں مغریٹی کا ایک دندہ ڈال اس میں عشاء کا ایک دندہ ڈال اس میں تلاوت قرآن کریم کا ایک دندہ ڈال اس میں اللہ کے ذکر کا ایک دندہ ڈالش میں درودے پاک کا اپنی چابی میں آٹھ دندے ڈیان اور اپنی معیشت کے بعد دروازے کو کھول لے باقی اگر تُو کہے کہ فران کھول لے گا تو فران کھول لے گا کسی دنی کھولنا ہے تُو نے اپنا خود بھی کھولنا ہے تُو نے اپنا قرآن کو پیسے لے وَمَنْ لَغَدْعَنْ ذِكْرِي وَإِنَّ لَهُمْ آئِجَةً جو اللہ کا نام لے آپ تصفوف کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا حبیبِ عجمی رحمت اللہ تعالی یہ ڈائریکٹ ایک مرید ہے حضرت سیدنا امام حسن بس حبی رحمت اللہ تعالی اور وہ ڈائریکٹ ایک مرید ہے حضرت مولا مشکل کشار رحمت اللہ اس پوانے سے آپ مرید ہوئے حضرت پوتے مرید ہوئے حضرت مولا مشکل کشار رحمت اللہ تعالی اور تصفوف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حبیبی اجمی رحمت اللہ تعالیٰ کا ابتدائی حال ایک ساتھ نہیں تھا آپ نے بعد میں توبہ کی اور توبہ میرے ارگی نہیں کی تھی توبہ پکی کی یہ دن اور پکی توبہ کا کیا کہنا نہیں کتابوں میں لکھا ہے جب کوئی محمدی پکی توبہ کرے گا اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو اس کو سونا بنا ڈالے گا جس سونے کے لیے سارا دن ہم جھوڑ بولتے پھرتے ہیں اور تو پکا محمدی جس جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ سوڑے کی ہوتی جائے گی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمدی جب پکی توبہ کرے گا وہ نہیں توبہ نہیں اس کے لیے حضرت بابا صاحب فرما رہے ہیں کیسی توبہ ہو اے یار توبہ لٹکے عبوشکار توبہ ویسٹو عمر بھی آئیں توبہ دیتے میں سمجھتی گیا پکی تو لکھا ہے جس جس چیز کو ہاتھ لگائے گا اس کو سونا بنا ڈالے گا اتنی اللہ پرکت دے دے گا جب کوئی محمدی سجی توبہ کرے گا وہ لکھا ہے آپ نے حضرت امام حسن بسری کے دست مبارک کے توبہ کی وہ لکھا ہے حضرت نے آپ کو اپنی تصویح عطا فرمائی اور سادھنا وہ تلقین کیا اسم زاد اللہ اسم زاد اللہ پتہ ہے ہماری تصویح کیوں کام نہیں کرتی ہماری تصویح سے بھی یہ کام نہیں کرتی کیونکہ ہم صرف تصویح پھیڑتے ہیں دل نہیں پھیڑتے گا تصویح کام تب کرے گی جب پہلے دیو پھرے گا پھر تصویح پھیڑے گا پھر یہ کام اور میں کہتا ہوں کیمرے لگے ہوئے ہیں پیچھے بھی کہا کہ میں کہتا ہوں پتر اس تصویح کے ایک دانے میں اتنی طاقت ہے جو پرائے منسٹر پاکستان محمد شباز شریف کے پیدا میں بھی کوئی نہیں ہے لیکن شردہ میں نے کیا ہے پہلے ایک پھریں پھریں اگر یہ نہیں نہ پھیڑے گا پھر یہ جتنی مرضی پھیڑے انہیں کچھ بھی نہیں کہتا ہے جس لیمی انہیں اس کو پھیڑے گا اس کو پھیڑا پھر اس کی طاقت پر کیا کہنے ہیں تتیوی یہ ہے آپ یہ حضرتی صوفیح قدل کوئے ہیں حضرت شاہ بھئی ایک رامہ سردہ رہتا ہے بڑی باکمال شخصیت نہیں ہے آپ نے ایس کو سترین جا شعر بھی کیا دیو اور اللہ کا آپ پہ کرم تھا جب آپ آپ گزرتے تھے جو چیزیں آپ سے کلام کیا کرتی آپ کو جو جو اللہ پاک نے چیزوں میں کوالٹی شفاہ طاقت رکھا وہ آپ کو اس سے اگاہ کیا کرتی آپ نے سستوینجہ شعر نہیں وہ ایک دن آپ گزر رہے تھے تو کوئی میرے ورگا نہ تصویح پہ پہ رہے تو حضرت جب گزرے نہ تو تصویح بول اٹھی اب حضرت تصویح کی بات کو شعر میں لکھتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا وہ تصویح کہنا ہے کہ تو بنو کی پھیرنا ہے دیکھ مولوی سوریمان مکڑی سونی آئی ہیں مدینہ پاک لیکن اونا کی یہ آخر جو میں تیرا اندر کالا ہے تو پھیر پھیر کے میں نے بھی کالا کرتے ہیں اللہ میں تو آئی تھی تیرا اندر صاف کرنے وہ تو تُو نے کیا کوئی نہیں الٹا مجھے بھی کالا کرتے ہیں کالی پھیر پھیر گئے اللہ آتی یہ کیا کرنے ہیں ہمارا اندر رہے لیکن اندر صاف کرنے کی نیے سے پھیرتا کون ہے اس کو اندر صاف کرنے کی نیے سے اس کو پھیرتا کون ہے اس کو حضرت رہی اللہ بولے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ صاف افرماتے افرماتے میرا دل اسم ذات کی رنگ میں رنگہ ہوئے سبغت اللہ ومن نحسن من اللہ سبغہ افرماتے میرا دل اسم ذات کی رنگ میں نے رنگا ہوا ہے علی فنڈا رتا دل میرا بیدی میں نے خبر نہ کائی بلیا کون الفتے کورے جڑے دیو دی کرن سمائی لیکن ادرہ جی سفائی کی نیتے پھیرتا کونے انتے سارے ایسے نجھے نہ پھیرتے ایک پلا ڈی ایچ ایچ ایک پلا سیٹی او سنجھ ایک پلا بیری اٹھونج اب سفائی کی نیتے پھیرتا کونے کبھی سفائی کی نیتے پھیرت تو صحیح پھر دیکھیں یہ کیسی سفائی فرقی ہے ملے شاہ علی فنڈا رتا دل میرا بیدی میں نوں خبر نہ کائی بلیا کون الفتے پورے جڑے دیل دی کرن سفائی لیکن اتر سفائی کی نیتے سے میں تو یوٹیوبر فیس بک دیکھتے کہ حران ہوں میں نے یہ وظیفہ اتنی بار پڑھا اور اتنے پیسے آگئے سارے ایسے بہتے ہیں میر مولویں اندہ ہیں سارے تو وہ تے میر مولویں اندہ ہیں اور پہنی کی آمدے سفائی کی کرتا ہے یہ اللہ کا نام ہے یہ تو دنیا کو میں لازو فیس بک کو یوٹیوب دیکھ دیکھ تے حران یہ وظیفہ پڑھنا فیسے آمدے دیل دیکھ رہان وہ تے مولویں اندہ ہیں بلکہ یہ تو ساگون ہے جدہ ہوتا ہے اندہ بولیا کول اللفظے پورے جڑے دل دی کرن سفائی ہے عجیب حضرت جی یوٹیوب اور فیس بک پر تماشا لگا ہوا ہے میں نے حضرت صاحب اپنی میں نے سیکل آلا دور بھی دیکھا ہوا ہے میں نے موٹر سیکل آلا دور بھی دیکھا ہوا میں نے ایک دن اپنے حضرت صاحب سے کہا حضرت کو وظیفہ دس ہو میں نے فرمانا کہتا دے لئی حضرت جی پیسے ہیں آن بابر مجھے کہتے ہیں میں نے دوہ وظیفہ وہ لئے پتا کیا کہتے ہیں انہوں فرمان لگے دو نفل کواڑ کے ایک سو اکیس بار یا وہابو یا رزاق پڑھنا لیکن وظیفہ مسجد چنا پڑھی کیتے بار جا کر پڑھنا میں اس کی حضور وہ کیوں فرمان لگے اوہ دے کار بیک ہے اوہی شاہ منگنی سارے ہیں انہوں نا پسندے عارف انکامت نام ہے فرمان لگے اوہ دے کار بیک ہے اوہ دے کل ہوئے شاہ منگنی ہے جڑی سب کو زیادہ دو نا پسند کیتے بار جا پہ پڑھی اوہ دے کار بیک ہے نا وہ دیوہ پڑھی یہ عارفوں کا مقام ہے لیکن اب تو عزیزی تھی تو سمجھ سے باہر ہے یوٹیوب پڑھی ہے فیس بک پڑھی میں نے یہ وظیفہ پڑھا اور جناب میں مالا مان ہو گیا اوہ پہ یہ کتوں آیا ہے ہم نے تو نہ کہیں پڑھا نہ ہم نے کبھی اس کو کہیں یہ تو اللہ کا نام ہے یہ تو تیرے دل کو صاف کرے گا یہ تو تیرے سینے کو پاہ پاہ وہ آپ نے اس میں ذات تلقین کیا اللہ آپ نے اس میں ذات تلقین کیا اللہ اور حضرت جی امیری کے بعد غریبی بڑا اوکھا کام پراتھے کھانے کی عادت پڑی ہو اس اوکیاں بڑی اوکھی کھائی جاتے ہیں لیکن فقیری حضرت ہے ہی کام ہو کا اوکھی کارڈ فقیری والی تھے چڑھ سولی تھے بیڑ اب تو لوگوں نے جناب موج ملہ لگایا ہوئے ہیں اوکھا کام میں فقیری ہے لیکن آئی جی لیکن لکھا ہے کہ حضرت نے صبر کر لیا گیا لیکن بی بی صاحبہ سے صبر نہیں کیونکہ حضرت کو اس باپ کی ترک کرنے کا حکم دیا گیا آپ اپنے گھر میں بیٹھ گئے سارے دن بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ اللہ سارہ دن نظرت ایک دن گزرا دو دن گزرے تین دن گزرے چار دن گزرے پانچ دن گزرے چھٹا دن آیا بی بی صاحب آگئی آکے کہتی ہیں حبید یہ اب کیا تصویر یہ بیٹھے رہتے ہیں ہم سے نہیں یہ مانگی سوکی روٹیاں کھائی جاتی جا جا کے کوئی میند مزدوری کرو کوئی پیسے کما کے لاؤ ہم بھی کوئی ترنوالہ کھائیں دانہ آدمی تھے اور اگر حضرت سے بحث نہیں کی لوٹا، مسلح، قرآن پاک تصویلی اور جنگل چلے گا سوفی تو پہلے دعائیں کرتے ہیں دل میں ہو یاد تری اور گوشہ اتنائی پھر تو خلوت میں آجب انجمہ نہ رہی سوفی تو پہلے کہتے ہیں جان بلے آتھے چلیے جتھے سارے انہیں ناکو ساڑی ساتھ بچانے ناکو سانہوں انہیں یہ تو سوفی پہلے دعائیں کرتے ہیں دل کرتے ہیں اے تن میرا پرزے پرزے جویں ترزیدیاں بی رہا ہوں اے نا لیران دیگل کفنی پاکے رلسان سانگ فقی رہا ہوں تو بس کہتے ہیں آڈر ہے تو ڈیوٹیاں دینی پڑتے ہیں دل واقی کوئی نہیں کرتے ہیں دل کرتا ہے چل اوٹھے چلیے وہ چلے گئے گی سارا دن تس بھی چلیے اللہ موسیقا 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 موسیقا